فرنس آج میں آپ کے لئے ایک بہت سوادیسٹ اور دانیدار برفی کی ریسپی لے کر آئیں اور یہ والی جو برفی ہے نا اسے ہم کے والے ایک کپ دگد میں بنا کر تیار کریں گے بینا گھی کے اس کو بنانے والے ہیں اسے بنانے کے لئے نہ تو آپ کو ماوا کی ضرورت پڑے گی نہ ہی چاشنی کی اور نہ نہ ہی اسے بنانے میں آپ کو جیادہ ٹائم لگنے والا کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے کھانے میں بہت تیسٹی بنتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے پھر اس برفی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس برفی کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے دو چمچ لیے روا یعنی سوجی کے آپ اس کے لئے جو موٹے والی روا تھوڑا سوجی آتی ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بھریک والی کوئی بھی روا اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں بس اس سے ہوگا کیا جو ہم برفی بنائیں گے نا اس میں ایک دانیدار ٹیکسچر آ جائے گا تو روا کو ہم نے گیس کے کم فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لئے بھون لینا اس کا زیادہ کلر چینج نہیں ہونے دینا تو ابھی دیکھیں میں نے اس کو ہے جو دو سے تین منٹ کے لئے روست کر لیا اور دیکھ کر آپ کو پتا چل رہو گا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو ہے تو ابھی ہم گیس کا فلیم کر دیتے ہیں بند اور اس کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کڑائی ہے دوبارہ گیس پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ ڈالیں گے دودھ دودھ آپ اس کے لئے کوئی بھی ابلہ ہوا دودھ یا کچھا دودھ یوز کر سکتے ہیں بس ہم نے ایک بر شروع میں کیا کرنا ہے دودھ میں ایک اچھا سا اُبال آنے دینا ہے چاہے آپ ابلہ ہوا دودھ بھی یوز کرو نا تو بھی آپ نے ایک بر دودھ میں اُبال آنے دینا ہے تو یہ دیکھئے دودھ ہے جو اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم دودھ میں ڈالیں گے ایک کپ پنیر تو ناپ کے لیے آپ نے شروع میں ایک کپیا کٹوری ضرور سیٹ کرنا ہے اسی سے آپ نے ناپ لینا ہے تو یہ والا جو پنیر ہے میں نے گھر پر بنایا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کے لیے جو مارکٹ کا پنیر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پنیر کو آپ نے پہلے یا تو قدو کس کر لینا ہے یا اس طرح سے تھوڑا میش کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے جو روا بھون کر رکھی ہوتے ہیں سوجی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اب ان دونوں کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ دودھ اچھی طرح سے سوک نہیں لیتے تو جیسے جیسے ہم اس کو پکاتے جائیں گے دھیرے دھیرے دیکھیں اس کا ٹیکشر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور دودھ میں اس کو پکاتے ٹائم اس میں جاندہ ٹائم نہیں لگتا بہت ہی جلدی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ گیس کا ٹائم ہے جو اس ٹائم پہ لو ٹو میڈیم رکھ سکتے ہیں بس ہائی ٹائم نہیں کرنا تو اب یہ دیکھیں پہلے سے مکشر ہے جو کافی گاڑا ہو چکا ہے تو جب یہ اس فارم میں آ جائے گا آپ کو لگے گا اس نے پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ گڑ کی شکر جو گڑ پاؤڈر آتا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ اس میں گڑ کی شکر ہے جو وہ نہیں ڈالنا چاہتے آپ اس کی جگہ پہ چینی کو پیس کر وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ آدھا کپ جو چینی ہے وہ بھی اس ٹائم پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس شکر کو بھی اس میں ملا دیا اور ایک بار یہ دیکھیں تھوڑا سا پھر دوبارہ سے لیکوڑی ہو جائے گا جیسے یہ اپنا پانی چھوڑے گی اس میں پکنے کے بعد تو اب ہم اس کو ایسی لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اسی کے ساتھ دو چمج میں اس میں ڈال رہی ہوں بادام کا پاؤڈر بادام کو میں نے پیس کر رکھا ہوا ہے روستڈ بادام ہے یہ بادام کو تھوڑا سا روست کر کے میں نے پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر ہے جو وہ رکھا ہوا تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا آپ اس میں چاہیں تو ڈرائی فروٹس ہیں جو بری کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کو پاؤڈر فارم میں ڈالتے ہیں تو برفی کا ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ پین کو چھوڑنا نہیں سٹارٹ کر دے گا دھیرے دھیرے ہم جیسے جیسے پکاتے چاہیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گا اور اس نے کڑائی کو پوری طرح سے چھوڑ دیا جب یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو over cook نہیں کریں گے اب ہم gas کا flame کر دیتے ہیں اب آپ نے جس بھی تھا لیے ٹرے میں برفی جمانی ہے اس میں تھوڑا سا گھیہ آئی لگا کے اس کو گریز کر لینا اور یہ برفی والا مکسچر اس میں ہم فیلا کر اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے بہت ہی دانے دار کلاکند کی طرح یہ والی جو ہماری مٹھائی ہے بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو میں نے دس منٹ کے لیے جو فریج میں رکھ دیا ہے اور یہ میں نے اس کو دس منٹ کے بعد جو فریج میں سے نکالا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی ایزلی یہ والی برفی ہے ڈی مولڈ ہو گئی ہے ہمیں اس کو ٹیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اب ہی سائیڈوں سے تھوڑا سا کر دیتے ہیں کلین اور اس کے ہم پیسیز کٹ کر لیں گے پیسیز آپ جیسے بھی چاہیں چھوٹے یا بڑے ویسے ہی کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیکچر دیکھ کر یہ آپ کو پتا چل رہو گا کتنی سوفٹ یہ والی برفی ہے جو بند کر تیار ہوئی ہے اب میں نے جو اس کے برفی کے پیسیز ہیں ان کو بیچ میں سے اس طرح سے دیکھیں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں یا سمپلی جیسے ہم نے پیسیز کٹ کیا ہے ان کو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے اسی طرح سے ہم باقی سارے پیسیز بھی کٹ کر لیں گے اور میں ان کے اوپر بادام لگا رہی ہوں بادام کو بیچ میں سے کٹ کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو ان کے اوپر سلور ورک یا کاجو بھی لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو گارنیشنگ اچھی لگے آپ ویسے اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کا ایک پیس توڑ کر بھی دکھاتی ہو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا دانیدار اور سوفٹ یہ والی جو ہماری بیٹھائی ہے بند کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں روا کی وجہ سے اس میں بلکل ایک الگ سٹ ایکشٹر آ چاہتے ہیں اور اس بیٹھائی کو آپ آرام سے ہے جو 8 سے 10 دن کے لیے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں